بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم معذر سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو نماز تحجد آج میں اس کا آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا لیکن کچھ اہم باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے علمیں بھی اضافہ ہوگا معذر سامین اکرام نماز تحجد کی فضیلت آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دیں تو نہیں اس سے بڑی فضیلت کیا ہو کہ نماز تحجد ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اگر مجھے امت پر مشکت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے اللہ سے یہ عرض کرتا کہ اے اللہ اس نماز کو تو فرض فرما دے میری امت پر لازمی کر دے لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو مشکت ہوگی رات کو اٹھنے میں تکلیف ہوگی لیکن حدیث میں بڑی قصص اس کے فضائل آئے ہیں اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگو تحجد فالحین کا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے اللہ کے نیک بندے تحجد عطا کرتا ہے اور اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین بھی فرمائی صحابہ سے تلقین فرماتے رہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا تیرے پاس ساری نیک عامال ہیں اکثر مواقع پر یہ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ رات کو بھی تو عبادت کرتا ہے یعنی تحجد کی نماز عطا کرتا ہے یہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول کا تو یہ دن چاہتا تھا کہ میرے ہر امتی تحجد پڑے رات کو اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے ہم کلام ہو اللہ سے مانگے اللہ سے باتے کریں ہمارے نبی کے دل میں یہ درد ضرور تھا لیکن امت کی مشکت کو دیکھتے ہوئے امت پر احسان کرتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا اور دوستو میرے عزیز دوستو اور بزرگو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ نماز تحجد کا وقت لوگ کہتے ہیں کیا ہے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تھا اس وقت اٹھتے تھے اور نماز عدا کرتے تھے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اتنا دائم متطفہ جرمی کہ پھر لیٹ جاتے تھے اور آزان کی آواز آتی پھر اٹھتے دو سنت پڑھتے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے یعنی اللہ کے رسول اپنے حجرہ مبارک میں ہی یہ تحجد عدا کیا کرتے تھے اور دوستو میں کہوں گا تحجد کی نماز تو یہ چوری کی نماز ہے آپ کہیں گے کیسے یہ نماز ایسی ہے کہ اس نماز کے لیے اگر کوئی اٹھے مؤمن اٹھے اللہ کا نیک بندہ اٹھے تو اس کو چاہیے کہ شور شراب بنی نہ لائٹ آن کرے کہ بھی سارے گھر والوں کو نہ اٹھا دیں سکون کے ساتھ چوری چوری وضو کرے غسل کرے جو کرنا ہے اس کے بعد نماز میں کھڑا ہو جائے اور سکون سے نماز اتھے گھرے اللہ کے رسول اللہ عائشہ یہ بھی فرماتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے تحجد یہ ایک نفل نماز ہے تحجد فرض نہیں ہے نہ سننا تو ایک نفل نماز ہے لیکن اللہ کے رسول اس کو کبھی بیٹھ کے ادا نہیں کیا ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھا تحجد کو کھڑے ہو کر پڑھا تو میرے عزیز دوسر وزر کو ایک یہ احتمام کیا جائے کہ تحجد جو ہے آرام سے سکون سے پڑھی جائے اور کھڑے ہو کر اس کو ادا کیا جائے وقت میں آپ کو بتا دوں آج کل کے اعتمار سے وقت پوچھتے ہیں تو آپ عشاء ایسے آٹھ بجے ہو رہی ہے نو بجے ہو رہی ہے تو اس وقت بہترین وقت دھائی ساڑھے تین بجے کا دھائی بجے ساڑھے تین بجے بندہ اٹھے جائے سکون سے کم از کم دو رکات پڑھے زیادہ سے زیادہ گیارہ رکات پڑھ سکتا ہے اور کم سے کم دو رکات نماز ادا کرے کم سے کم دو رکات نماز ادا کرے تحجد کی اور زیادہ زیادہ دو دو کر کے نماز ہی ادا کی جائیں دو چار چھے اس طرح سے تحجد کی نماز ادا کی جائیں اور میرے عزیز دوسر وزر کو طریقہ انتہا یا آسان ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ تاجد کے لیے کہیں سپیشل طریقہ ہے جیسے عام وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں گے اور جب کھڑے ہوں گے آپ جائے نماز پر تو آپ کہیں گے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز تاجد کی ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز تاجد کی ہے وقت تاجد کا ہے مو میرا خانہ کا بشریف طرف ہے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان دینا آپ نے نماز ویسی پڑھنی ہے لیکن سکون سکون سے پڑھیں احتمنان سے پڑھیں دو رکعت ہی پڑھیں لیکن سکون کے ساتھ پڑھیں اور قیام مطلب کھڑے ہوں جب سبحانکاللہ امہ پڑھنے کے بعد یہ قیام ہوتا ہے یہاں کھڑے ہوں جب آپ تو انتہائی سکون کے ساتھ کوئی لمبی سورت آتی ہے تو وہ آرام آرام سے پڑھیں رکوع سجدہ انتہائی لمبا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا رکوع یا سجدہ کیا کرتے تھے اللہ تعایش نے فرماتی کہ ایک عام بندہ اس وقت پچاس آیتیں پڑھ سکتا ہے اللہ کے رسول رکوع اتنا لمبا کرتے تھے اور سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے آرینی آرام آرام سے نماز پڑھیں اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کی مانگیں وہ ایسا وقت ہے میرے عزیزو اس وقت اللہ رب العزت اللہ کے رسول نے فرمایا خود اللہ رب العزت کا ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا کہ اللہ اس کو عطا کرے کوئی ہے جو اللہ سے بخشش مانگنے والا کہ اللہ اس کی بخشش کر دے بڑا مبارک وقت ہے آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا امید کرتا ہوں آپ کو بہت ساری معلومات ہو گئی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا بلکل اسی طرح نماز عطا کرنی ہے جیسے عام نماز دو رکعت پڑھتے ہیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ تھجد کی نماز کا کوئی سپیشل طریقہ ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگے تو ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اپنا خیال بھی رکھے گا اللہ حافظ